وفات کے وقت نماز نماز اور دیکھو اپنے لونڈی غلاموں کے معاملے میں اللہ کا تقوی کرتے رہنا اور یہ تقوی کیسا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے غلام جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحد بنا دی یعنی تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں کہ تم اس میں کوئی ظلم اور زیادتی اپنے تکبر اور گھمنڈ میں آتکے کرنے لگو یہ لونڈی یہ غلام یہ ملازم یہ خادم جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحد بنا دیا ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان کو وہی کھلاو جو تم کھاتے ہو ان کو وہی پلاو جو تم خود پیتے ہو ان کو وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو اور دیکھو ان پر ان کی طاقت سے زیادہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا اور اگر ایسا کرو تو پھر ان کی معاونت بھی کرو کتنی باریکی کے ساتھ ملازمین اور خادموں اور غلاموں کے ساتھ ماملہ کرنے کا احسان سکھایا گیا اور صرف یہ طریقہ زبانی احادیث کے ذریعے نہیں نمونے سے بھی وضع کیا گیا جب آپ نے یہ فرمایا کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ہو تو خود ان کی معاونت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نبوت سے پہلے کا واقعہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حضرت بلال حبشی کے پاس سے جب گزرا کرتے تھے تو اس کا مالک بہت ظالم تھا بڑا جابر تھا بڑا ظالم تھا حضرت بلال حبشی کی طاقت سے زیادہ اس پر کاموں کی ذمہ داری اور بوجھ ڈال دیتا تھا آپ وہاں حضرت بلال کو اس ظلم کی چکی میں پستے ہوئے دیکھتے اور اس پر اتنے کاموں کا امبار دیکھتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام جو حبشی تھا پراہیا تھا اجنبی تھا آپ اس کے پاس سے گزرتے تو بے حصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہیں دور دور تک اس کا شائبہ بھی موجود ہے آپ گزرتے تو اس مشکت میں پڑے ہوئے اس حبشی غلام کو دیکھ کر آپ تڑپ اٹھتے اور ہمیں واقعات سے پتا چلتا ہے کہ آپ قصرت سے کتنے موقعوں پر حضرت بلال حبشی کی نبوورت سے پہلے معاونت کرتے کہ ان کا کام جو مالک نے ان کے ذمہ لگا دیا وہ سمیٹ دیا جائے یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوورت کا اعلان کیا تھا تو حضرت بلال حبشی ان لوگوں کی صفت میں شامل ہو گئے جو بالکل اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے یاد رکھئے گا دین اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جادو اور خسن اور تاثیر تھی اللہ اگر آج ہم بھی دین کی اشارت کرنے کے لئے اگر آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں تو اللہ ہمیں بھی اپنے اخلاق کو ایسے سوارنے کی توفیق اتا فرما کہ اللہ ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہماری ڈیلنگز عمل کے ساتھ قرآن کی اور اشارت دین کی تبلیغ اور اشارت کا ذریعہ بن جا اللہ محسن بننے کی توفیق اتا فرما